اسلام علیکم ناظرین نونلی کے سینیٹر جعوید عباسی نے مریعہ و نواز و نواز شریف کی سہولتکاروں کے ساتھ ہونے والی ڈیل کا راز فاش کر دیا اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے عوام کے وورس پر ڈاکہ ڈالا گیا اور کس طرح عوام پی ٹی اور عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی اور کس طرح الیکشن والے دین عوام باہر نکلی آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں ایٹی آئیے کہتی تھی کہ لندن پلان تو ہمیں تو لگتا تھا کہ نواز شریف صاحب نے آنا ہے جس طرح سے ان کا استقبال ہوا تھا اور انہوں نے چوتھی دفعہ وزیراعظم بن جانا ہے زبد اس قسم کی حکومت کرنی ہے اپنی مرضے کی حکومت کرنی ہے یہ تو سب الٹ ہو گیا نواز شریف صاحب وزیراعظم کیوں نہ بن سکے نہیں مجھے نہیں یہ اندازہ تھا مجھے یہ اندازہ تھا جس طرح مجھے یہ نہیں پتہ تک اتنا خوفناک ریزرڈ آئے گا لیکن جب پی ڈی ایم کی اپنی حکومت لے لی تھی ہم نے اپنے وہ بھی مجبوری میں لی تھی مجبوری میں لی تھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر اس وقت حکومت بنائی گئی ہے یا اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے سل جماعتوں کو حکومت بنائیں ووٹ آف نو کانفیننس کروانے میں اسٹیبلشمنٹ کا انٹریس تھا انہوں نے ان کے وہ ساتھ جگر ایم کی جماعت تھی باپ جماعت تھی کاف مسلم لیگ تھی باقی جماعتیں تھی جو اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں تھی ان کے کہنے کے بغیرے وہ کبھی بھی کوئی سیاسی حکومت اور اس وقت کئی پرغام نکال دیں ہماری ساری لیڈرشپ کہہ رہے تھی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ ہو تو ووٹ آف نو کانفیننس ہو ہی نہیں سکتا اس کے نتیجے میں جب آپ نے حکومت لی تو پھر وہ ہمارا نظریہ ووٹ کو عزو دو سبل سپرمیسی کی بات ہم کرتے تھے پارلیمنٹ کی سبل میں سکھی بات کرتے تھے ہم کہہ رہے تھے کہ جن لوگوں نے نظریاتی نہیں ہیں جنہیں مختلف جماعتوں میں شامل ہو گئے ہیں ان کے ساتھ ہم کبھی ہاتھ ملا کے حقومت نہیں بنائیں گے پھر ہم نے کہا مسلم لیگ کو بھی لے لیا پھر ہم نے باپ پارٹی کے ساتھ بھی دوستی کر لی پھر ایمکوی ایم جو گالی بھی دیتے تھے اور اس کیس کے ساتھ وہ نہیں دیتے یہ جو سائر دوسری سب سے بڑی جات اور میں نے اس وقت بھی کہتا تھا میں نے بہت دور اس وقت بھی کہا تھا آپ نہیں ڈیلیور کر سکیں گی اور اگر ڈیلیور نہیں کر سکتے تو سب سے زیادہ نقصان مسلم لیگ کا ہوگا اس دوروں کو ترنا مشکل تھا ہم عمران خان صاحب کے دور میں کہتے تھے کہ بہت زیادہ منگائی ہے ڈالر اوپر چرے جو میں کئی پروغامر میں آکے بات کی ہم نے کہا ہے خوشحالی نہیں ہے پھر جب پیڈی ایم کی ایک قومت آئی تو آپ دیکھیں اس وقت تو ڈالر شاید ایک سو ستر کا تھا ہیزار تو پھر کہاں تک پہنچا ہے ڈالر آپ نے دیکھا پھر آپ نے دیکھا کہ یہ جب کمپرومائیشڈ حکومتیں ہوتی ہیں اور اس طرح کی اتحادی حکومتیں بنتی ہیں ان کے لئے ڈیلیور کرنا مشکل تھا اس کے لتیجے میں پھر اس الیکشن میں جو بہت زیادہ میں نقصان ہوا ہے تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو تحریک عدم میتماد آئی وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر آئیں پی ڈی ایم کی حکومت جو بنی وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر بنی لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ تو چلی گئی تو آج جو حکومت بنی ابھی جو حکومت بنی وہ کس کے کہنے پر بنی میرا خیال ہے یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کی ایکسٹینشن ہے جو یہ حکومت لے رہا ہے وہ اپنے لئے بہت مسکرات میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہے اس لئے ڈال رہا ہے کہ وہ ڈلیور میں نہیں لگتا ابھی آئی ایم ایف کے آپ نے پاس جانا ہے کبھی آپ نے سونا تھا کہ اکومت بننے سے پہلے پتہ ابھی منسٹر میں بننے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اکومت نہیں چاہ سکیں میں بہت تو کہہ رہے ہیں حیران کون ہے یہ بات ہے سر جب آپ کہتے ہیں کہ الیکشن متنازہ تھے اور جب آپ کہتے ہیں الیکشن ڈریک تھے تو اس کا مطلب ہے وہ بات درست ہے کہ جو منڈیٹ ملا ہے جو عوام نے جو منڈیٹ دیا ہے وہ پی تی آئی کو عمران خان صاحب کو دیا ہے دیکھیں جس میں خود ان کی خلاف الیکشن لارا تھا پی تی آئی کے خلاف بلکل میں ان کے انڈیٹ سے ہرہا ہوں ہم نے جہاں جہاں دیکھا ہے پی تی آئی کی جو نوجوان نکلا ہے وہ الیکشن ڈے سے پہلے نظر نہیں آرہا تھا کوئی ان کی کمپین نظر نہیں آرہی تھی ان سے نشان لے لیا گیا ہے ان کی لیڈرشپ جیلوں میں تھی ان کو بلے جلسے نہیں کرنے دیئے گئے لیکن پاکستان کی تاریخ میں ایسا نوجوان ہم نے کبھی پولنگ ڈے میں نکلتا نہیں دیکھا زمانہ ہو گیا ہم یہ کان کرتے ہوئے اور سپیشلی خواتین نکل لیں یہ بورڈ دینے کے لئے اب وہ عمران خان کی محبت میں انہیں نے دیا ہے یا پی ڈی ایم کی جو اکھومت تھی اس کی کرتگردگی ٹھیک نہیں تھی یا اسٹیبلیشمنٹ کی نفرت میں دیا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا ہے لیکن وہ نکلیں بڑی تحرات میں نوجوانہ نے ایسے ایسے ریزیلٹ دیئے لوگوں نے دیکھ کے نام نہیں جانتے تھے تو انہیں ووٹ میں آپ لیڈیز کی پولنگ سٹیشن آپ دیکھ لیں آپ کو سوچ سکتا تھا کہ پنجاب کے اندر این نالاتوں میں ہمیں ایسی بڑی شکاست ملے گی یہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا شاید اب یہ ظاہر ہے کہ ان کے لئے لوگ نکلیں انہوں نے ووٹ کیا ہے ان کے لوگ کھڑے اب اس سے بھی بڑا ایک اور شرمناک کام الیکشن کمیشن نے کیا ہے کہ جب وہ الیکشن آپ فری این فیار نہیں کر سکیں آپ نے پاکستان کا اس لئے اتنا بڑا پیسہ آپ ایکس ٹیکر کا خرچ کیا ہے کہ ہم اس ملک میں فری این فیار الیکشن کا انکار کرا لیں آپ ریزارف چیتیں وہ ریزارف چیتیں میری نظر میں سو فیصد ان کی نہیں بنتی ہے وہ کس طرح دوسری جماعتوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں یہ کون سے قانون رسول کے تعداد آپ نے کانا کیا ہے تو جماعتیں جس یہ سکیم کانسٹیٹوشن میں اس لئے رکھی گئی تھی کہ جو جماعت زیادہ چیتیں لیں گی جزارف خواتین کی ان کی لوگ خواتین آئیں تاکہ وہ پارلیمیٹ میں ان کی نمائنگی کیسا اب یہ موقع ان کو ملنا چاہیے تھا چیتیں ان کے آپ اندازہ کریں کہ خیبر پختونخواہ میں شاید ساری اپوزیشن جو جماعتیں ان کے باعش ایکیس ایم پی اے متخب ہوئے انہیں ستائیس چیتیں آپ نے دے دیئے ہیں کس طرح آپ کل جسٹیفائی کریں گے کس طرح لوگ ان سلیکشن کو کہیں گے لیکن کیا نواشی صاحب کو اس چیز کا اندازہ تھا یا ہم یہ کہیں کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت لینے کے بعد ہر کوئی اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ ہم نے ایسا فیصلہ کیا ہے جس کے وزن کی نیچے ہم مشکل ہے ہمارا نکلنا اور میرا خیال ہے کہ جب ہم نے اپنی وہ جو ہمیں پوزیشن لی ہوئی تھی اس وقت آپ مسلم لیگ کی حالت دیکھ رہے ہیں سارے بھائی الیکشن مسلم لیگ جیت رہی تھی جاتے ہیں پاکستان کے در بھی لیکن جو ہی ہم نے اپنی پوزیشن چینج کر دی ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ میں لائی ہم کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے اوپر کیسز بنوائے اور پھر ایک دم ہم نے اپنی ساری پوزیشن چینج کر دی تو میرا خیال ہے کہ اس کا پھر نقصان ہونا تھا اور یہ سب کو کم از کم مجھے بڑی کلیریٹی تھی کہ یہ نقصان ہو سیبل سپر میسی کی بات کرتا ہے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہتا ہے کہ پارلیمان کی بارلہ دستی ہو کہاں ان کے مطابق کام کریں گی کہتا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کا رول ایسا نہیں ہونا چاہیے جو پہلے را ہے تو یہ تو اس چیزیں جو ایکسپٹیبل تھی پھر وہ ہم نے دیکھی وہ خلائی مخلوق باتیں کرتے تھے وہ نام وہ دیکھا نا ووٹ کو عزت دینے کا معاملہ وہ بھی رکیا باقی جو چیزیں ہم نے کہی تھی وہ جب ہم نے کمپرومائز کر لی کمپرومائز کس چیز کے لیے کر لی ہے صرف اقتدار اقتدار بھی کتنا کوئی ڈیڑھ سال کا اس سارے وجہ سے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ چیزیں جو ہیں اس دن سے ایسی خراب ہوئی ہیں کہ ابھی تک سنبھلنے کا نام نہیں دے جو ڈیل ہوئی ہوگی اس صرف وہ صرف ڈیڑھ سال کی تو نہیں ہوئی ہوگی وہ یقینا پہ لانگ ٹرم ہوگا اور ابھی یہ بھی سنا کہ یہ دس سال کی بھی پلاننگ ہو سکتی ہے آپ نے پارٹی چھوڑ دی بقاعدہ طور پر نہیں میں اپنا ایک view بہت عرصے سے دے رہا ہوں پارٹی کے اندر دے رہے تھے پہلے پارٹی کے اندر بھی دے رہا تھا باہر بھی دے رہا تھا پارٹی کے اندر میں پہلے سنا گیا آپ کو جب انہیں نے حکومت لی پی ڈی ایم کی میں اس کے بعد پرورام نہیں کرتا تھا ان کو ریپل لیکن جب بھی میں گیا ہوں تو میں نے پھر کھول کے باتیں کی ہیں کہ یہ تو غلط فیصلہ ہے غلط فیصلہ ہے کہ آپ سٹیبلشمنٹ کے سارے لے کر اگر وہ حکومت لیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے جس نے بھی سارا منع ہے وہ آگے چل نہیں سکتا لہٰذا یہ غلط فیصلہ ہے آپ حکومت مت لیں آپ بھی حکومت لینے کا وقت نہیں ہے اور پھر جب اتادی آپ اور پیپلز پارٹی اور ساری ایم کی ایم کو بھی ملا لیں گے اور اس کو بھی ملا لیں گے کہاں تو کیا رہ گیا ہمارے پلے پھر تو کچھ نہیں بچتا یا تو وہ پوزشن جو ہم نے دو آزار اٹھارہ سے پہلے لی ہوئی تھی ہم وہ باتیں کہہ رہے تھے وہ غلط تھی یا پھر یہ باتیں غلطیں دونوں تو نہیں غلط ہو سکتی تھی میری نظر میں یہ بہت بڑی شفٹ کی ہے ہم نے اپنی پالیسی میں پھر نہ ہمارے پاس کوئی نیریٹیو رہا نہ کوئی نرہ رہا نہ کوئی ہمارے پاس ایسی چیز نہیں جو ہم جا کے الیکشن لوگوں یہ بننے والی حکومت کتنے دن کی مہمان ہے اور مسلم لیگ نون کی سیاست کتنے دن کی مہمان ہے یہ حکومت تو مجھے کوئی بہت زیادہ عرصہ نظر میں آ رہا ہے ایک وجہ یہ ہے کہ بڑا اس الیکشن کے اوپر بڑی سیریز کنٹروورسی ہے ہر جماعت کہہ رہی ہے کہ الیکشن دیو ہر جماعت کوئی خطرہ ہے کہ ہی ہمارا جو منڈیٹ ہے وہ ٹھیک لی ہے میں اب ایکسپین کر چکا ہوں اس صورتحال میں جب عوام سڑکوں پہ ہوں پالیمان کے اندر لوگ ایک دوسرے کو کیا کہ الزام نہ لگا رہے ہوں اور اس طفح الیکشن میں اسے بڑے الزام لگائیں جب ہم کہتے ہیں وہ تنازع الیکشن پیسوں کی باتیں بھی کیے پالیمان میں آ کر پتہ نہیں کہاں تک درست ہے ایسا معاملہ ہوگی پھر اس کے علاقہ آپ نے ایک دم آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے آئی ایم ایف آپ سے وہ کنیشن منوائے گی جس کے لیے آپ نے مہنگائی کرنی ہوگی آپ پہلے سے پاکستان کا وہاں بہت پشانی میں ہے بڑی تقریف میں ہے وہ الیکشن میں اس نے گئی تھے کہ شاید کوئی حکومت آئے گی تو ہمیں ریلیف ملے گا کوئی ریلیف دے آپ نہیں سکتے تو یہ ساری چیزیں صرف تو آپ نے اس لیے رقددار لینے کے لیے ہوگی ہمیں عوضے مل جائیں اور عوضے بھی وہ جو آپ کو پوری طرح آنا دیے گیا یا تو ہوتی نہ حکومت پوری طرح دی جاتی ہے یا آپ کے مرضی کے فیصلے ہوتے ہیں کسی ایک جماعت کے پاس ہائیبریڈ پلس کہہ رہے ہیں ناظرینہ جوید عباسی نے کھل کر بتایا کہ وہ بھی پی ٹی ای کی خلاف الیکشن لڑ رہے تھے لیکن انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے نوجوان پی ٹی ای کو سپورٹ کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکلے اور انہوں نے پی ٹی ای کو اتنا ووٹ ڈالا کہ پی ٹی ای کے امید وار جیت گئے اور جس طرح کہ پاکستان میں اس وقت حالات تھے ان خطرناک حالات میں بھی عوام نے رسک لیا اور بھرپور عمران خان کو سپورٹ کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکلی حالانکہ انہیں باتا تھا کہ اگر وہ عمران خان کو یا پی ٹی کو سپورٹ کرتے ہیں تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا ٹورچر کیا جائے گا ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے گا انہیں ملک دشمن قرار دیا جائے گا انہیں ٹورچر کیا جائے گا اور عوام اپنے ملبوتے پر رسک لیتے ہوئے گھروں سے باہر نکلی اور عوام کو بھرپور سپورٹ کیا پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی مثال آج تک نہیں دیکھی گئی لیکن ان سب کے باوجود عوام نے اپنا حق استعمال کیا اور عوام جسے پسند کرتی تھی اسے ہی اپنا منڈیٹ دیا لیکن نواشری فرنگ کے سولتکاروں سے یہ بات حضب نہیں ہوئی اور الیکشن والے دن اچانک سے ریزلٹس آنا بند ہو گئے اور نواشری فرنگ کے سولتکاروں نے بند کمروں میں فیصلے کیے کہ نونلیگ اور پیپلز پارٹی کو کس طرح سے جتوانا ہے خاص کر نونلیگ کو جو بری طرح ہار رہی تھی لہٰذا نو فروری کو زبردستی نونلیگ کو جتوا دیا گیا اور عوام کے ورس پر بھرپور ڈاکہ ڈالا گیا ناظرین جوید آباسی جن کا تعلق نونلیگ سے ہے لیکن ان کا ضمیر یہ بات گوارا نہیں کرتا کہ جس حد تک پی جے ای پر ظلم و ستم کیا گیا عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بعد ان کی پارٹی کو طور پھوڑ کا نشانہ بنایا گیا دو مئی کی آر لے کر انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا ان کا انتخابی نشان بللب تک چھین لیا گیا پی جے ای کے خلاف اتنے اچھے حد کنڈے استعمال کرنے کے باوجود جب پی جے الیکشن میں پہنچی تو عوام کے وارس پر بھرپور ڈاکہ ڈالا گیا ناظرین جوید آباسی کا کہنا تھا کہ میں انہیں سمجھاتا رہا کہ اتنے بوٹ پالش کر کے اور سہولت کاروں کے آگے لیٹ کر ملک میں اقتدار حاصل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے عوام مزید نفرت کرنے لگے گی اور اس سے ملک کا بڑا نقصان ہوگا لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی یہ صرف اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن عوام نے انہیں پر پور طریقے سے مستعد کر دیا لیکن مستعد کرنے کے باوجود انہوں نے عوام کے وارس پر ڈاکہ ڈال کر بلاخر اقتدار حاصل کر ہی لیا ناظرین جوید آباسی شاہد کا کاناباسی مصطفیٰ نواز کھکر اور محمد زبیر جیسے نولیگ اور پیپلز پارٹی میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے ضمیر انہیں جن جھوڑتے ہیں کہ وہ اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر حق اور سچ کی بات کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کے غیر قانونی اور غیر آئینی پروپیگنڈا میں ان کا ساتھ نہ دیں اور عوام کو کھل کر بتائیں کہ عوام کے وارس پر کس قدر ڈاکہ ڈالا گیا ہے ناظرین جوید آباسی کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے وارس کو عزت دو کا بیانیاں اسی دن دفن کر دیا تھا جس دن اس نے سہولتکاروں کے ساتھ ڈیل کی تھی لیکن نواز شریف اتنی بڑی دھاندلی کرنے کے باوجود وزیراعظم نہیں بن سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ نون لیگ اتنی سیٹیں جیتھی نہیں پائی کہ نواز شریف کو وزیراعظم بنایا جا سکتا جبکہ نواز شریف نون لیگ کے قائد ہونے کے باوجود بری طرح سے اپنی سیٹ سے ہی ہار رہے تھے پارٹی کا وہ قائد جو خود دھاندلی کر کے جیتا ہو ایسے قائد کو کون وزیراعظم مانتا ہے ناظرین آپ کے اس بارے میں کیا رہا ہے کامنٹ میں جو بتائیے ایک آگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کیلئے اللہ حافظ